ہیلو ایبریون آپ سب کا سواگت ہے پھر سے روحی بوٹک میں آج میں آپ کو لہنگے کی بلاوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں میں آپ کو سکھانے والا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا لہنگے کا بلاوز ہے اور یہ ہمارا بیکر ہے گا یہ ہمارا بازو ہے اور یہ ہمارا فرنٹ ہے اور یہ سائیڈ زیپ کا بنے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پیڈ ہے اور یہ پیڈڈ بھی بنے گا یہ ہمارا لیکرہ پیسٹنگ ہے جو ہم اسطر پر چکائیں گے اس سے فنیشنگ بہت زبردست آتا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں بھی مل جائے گا یہ ہمارا اسطر ہے اس پر پہلے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے چپکا دیں گے پھر اس کے بعد کٹنگ کریں گے یہ الٹا سیدھا دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارا ناپ ہے ٹھیک ہے پندرہ انچ لیندھ ہے اچھتیس انچ چیسٹ ہے اور جو ہے انتیس انچ کمر ہے دس انچ بازو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اسطر ہے اسطر پر پہلے جو ہے پیسٹ کر لیں گے ہم اچھی طریقے سے یہ دیکھ لو ہم جو ہے چپکا رہے ہیں اور یہ سٹیم پر اس سے ہی جو ہے نا چپکے گا یہ میں نے جو ہے نا چپکا لیا ہے یہ دیکھ رہے ہم کہ اس کی پکڑ بھی بہت مضبوط ہوتی ہے اور بہت بہترین فیلشنگ آتی ہے اس سے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے ہم نشان لگا دیں گے دو انچ ترپائی کا رکھیں گے پندرہ انچ لیندھ ہے ہمارا تو ساڑھے پندرہ پر نشان لگائیں گے ساڑھے چھے پر جو ہے آرمول کا نشان لگائیں گے گیارہ پر جو ہے ہم ڈوٹ لگائیں گے دس ہے تو گیارہ پر اور براؤڈ پہلے ہم گلے کا ناپ لیں گے سات انچ براؤڈ ہے ہمارا تو یہاں سے سات کا آدھا ساڑھے تین پر ہم رکھیں گے اور تیرہ جو ہے وہ ہم چھے انچ کا رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی چھے انچ کا رکھیں گے اور چھتی سے تو نو پر ہم نشان لگائیں گے چوتھائی اور یہاں سے پونے چار پر ہم ڈوٹ کا نشان لگائیں گے کیونکہ یہ پیڈڈ والا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی پونے چار پر اور یہاں سے نو انچ پر چیسٹ کا چوتھائی یہاں سے دو انچ ہم بارجن رکھ لیں گے یہ جو ہم نے بیک کا کاٹا ہے اور یہ جو نشان ہے یہ ہمارا فرینڈ کا ہے اب ہم بیک کاٹیں گے اور یہ دو ڈوٹ کا ہے بہت بہترین فینشنگ آتی ہے اور زپ والا ہے اب ہم فرینڈ کا شیپ دے دیں گے یہ بازو ہے بازو پہلے ہم ناپ لیں گے دس انچ کے لئے ہر لہنگے کے بلاوز میں الگ الگ ہوتا ہے تو پوری کرائے لیں گے دس انچ ہے دس انچ ہے تو ساڑھے دس پر ہم نشان لگا دیں گے پونے چار پر آر مول اتاریں گے دس ہے تو ساڑھے دس پر نشان لگائیں گے دو انچ ہم ترپائی کا رکھیں گے یہ ہمارا فرینڈ ہے پہلے فرینڈ کو کٹ لیں گے اس طریقے سے سینٹر میں رکھ کر کے پھر ہم بیک کو کٹ لیں گے سینٹر میں رکھ کر کے یہ ہمارا بازو ہے دونوں بازو کو بھی اسی طریقے سے کٹ لیں گے یہ ہمارا کٹ چکا ہے اور اب جو ہے میں آپ کو اس ٹیچنگ کرنا سکھاؤں گا اور اسطر میں ہی سب کچھ پلٹوں گا دو روپائی کے کہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی پہلے ہم الگ الگ اسطر میں الگ پلیٹ ڈالیں گے اور اپر میں بلاوس کے کپڑے میں الگ ہم ڈوٹ ڈالیں گے فرنٹ میں بھی اسی طریقے سے کریں گے اور بیک میں بھی اسی طریقے سے کریں گے اسطر میں الگ ڈوٹ ڈالیں گے اپر میں الگ ڈوٹ ڈالیں گے وہ جو ہے یہ ہمارا گلہ ہے سات انچ بروڈ ہے اسطر کو رکھیں گے اور اسطر پر ہی ہمیں پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہ بیک کا ہے بیک کے گلے میں صرف سلائے لگا رہے ہیں ہم ابھی پلٹیں گے ہم بعد میں اس کے بعد جو ہے ہم پہلے فرنٹ تیار کر لیں گے اب جو یہ ہمارا پیڈ ہے ٹھیک ہے اس پیڈ کو اس طریقے سے کر کے چار تہہ فول کر کے سینٹر کا نشان لگا دیں گے ہم ٹھیک ہے اب یہ جو ڈوٹ ہے ہمارا نیچے والا اس ڈوٹ کو ہم رکھیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس پر جو ہے ہم نے بٹھا دیا ہے اب سلائے لگا دیں گے دونوں پیڈ پر جو ہے ہم سلائے لگا چکے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے پیڈ ادھر ادھر ہمارا نہیں بھاگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اور اب جو ہے ہم اس طریقے سے اسطر رکھیں گے پاپر کے اوپر اور اسطر سے ہی ہم گلہ پلٹ دیں گے آپ اس بلاوز میں کہیں پر بھی طرپائی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی کیونکہ نیچے بھی ہم اسی طریقے سے پلٹیں گے ایکرا پیسٹنگ لگانے کا یہی فائدہ ہے اور فینیشنگ بھی بہت زبردست آتی ہے اور اب جو ہم پلٹ دیں گے اس کو اسی طریقے سے بیک میں بھی اسی طریقے سے ہم پلٹیں گے مارجن کاٹ کر کے یہ جو ہے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اندر کی طرف ٹھیک ہے اب اس کو پریس سے جو ہے بڑیہ طریقے سے پہلے ہم سیٹ کر لیں گے اس کو اب یہ ہمارا بیک ہے بیک کو بھی اسی طریقے سے ہم سلائے لگا دیں گے اور اس کی یہ نا کٹنگ کر دیں گے اور اس کو بھی جیسے فرنٹ میں ہم نے پلٹا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ہم پلٹ دیں گے نہیں نیچے ترپے کرنے کی ضرورت پڑی اور نہیں گلے میں بھی یہ بازو ہے ہمارا بازو کو بھی اسی طریقے سے اسطر کو رکھ دیں گے ہم اور اس کو بھی اسی طریقے سے ہم پلٹ دیں گے یہ بناتا رہتا ہوں آپ میرے اس چینل پر پہلی بار ہے تو پلٹ اسے سسکرائب ضرور کیجئے گا دونوں بازو کو اسی طریقے سے ہم تیار کر لیں گے بلاوز بناتے سمیں میں پھر اس کا بھی استعمال کرتے رہیے بیچ بیچ میں اس سے فینیشنگ بہت ہی اچھی آتی ہے یہ ہمارا جو ہے تیار ہو چکا ہے فرنٹ اب یہ جو لہنگے کے نیچے جو لیس لگتا ہے ٹپٹے میں اس کو جو ہم بازو میں استعمال کریں گے دونوں بازو میں فرنٹ کے گھیر میں اور بیک کے گھیر میں نیچے ہمیں لگا دینا ہے اب ہم کندھی جوڑ دیں گے دونوں اب جو ہم فٹنگ کا نشان لگائیں گے انتیس انچ کمر ہے تو ساڑھے چودہ پر ہم نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اور زپ لگانا ہے ہمیں تو اُلٹے ہاتھ پر زپ لگے گا اس چیز کا دھیان رکھے گا اور ناپنے کا طریقہ یہ سب سے بیسٹ ہے بیس سینٹر سے چیز کا چھتیس ہے تو نو پر ہم نشان لگائیں گے اور یہاں پر جو میں نشان لگا رہا ہوں یہی تک ہے نا یہاں سے ہم پکا کر دیں گے یہاں پر ابھی کچھ سیلائی لگا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے زپ لگے گا یہاں سے میں نے پکا کر دیا ہے اور یہی تک ہی زپ لگے گا اور یہاں سے جو ہے پورا پکا بند رہے گا زپ جو ہے وہ ہمارا اُلٹے ہاتھ پر ہی لگے گا اس چیز کا دھیان رکھے گا یہ سیپ لگا دیں گے ہم اس میں ہمارا اٹھے گے ہمارا اٹھے گے سوک با specification اور یہاں پکا کر دیں گے ہمارا یہ بازو ہے ہمارا دونوں بازو ہم اسی طریقے سے تیار کر کے دونوں بازو کو ہم اسی طریقے سے چڑھا دیں گے ٹھیک ہے فرنڈ کا فرنڈ میں اور بیک کا بیک میں شیپ کا فرق دیکھ کر کے لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن سسکرائب نہیں کرتے ہیں اور پلیس لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریں آپ مجھے جو ہے انرجی ملتی ہے اور آپ کو کسی بھی طریقے کا ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں گلے میں ترپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکل اور ادھر بھی ترپائی کرنے کی ضرورت نہیں جو دنگ موسیقی